اللہ حول ولا قوة اللہ باللہ اللہ علی العظیم اقوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی الانبیاء والمرسلین لا سیما بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعالی لبیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعَنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعَدَئِهِمْ مَجْمَعِينَ اما بعد ناظرین سلام علیکم ہمارا درس جس کا ٹاپک اور موضوع ہے آشنائی باجوام حدیثی شیعے یعنی انٹرڈکشن آف شیعہ حدیث بکس اس درس میں میں سید منحان حسین رزویہ آپ کا استقبال کرتا ہوں اور اپنے اس درس کے سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں ناظرین اور سامعین ہم لوگوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا استلاحات حدیثی کا تاکہ کم از کم ہمیں مشہور اور شایع استلاحات یاد رہیں تاکہ ہم احادیث کو اچھے سے بہچان سکیں اور آنے والے درس میں بھی ہمیں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اسی چیپٹر کو کھولتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں ہم لوگوں نے جو ہے پچھلے جلسوں میں صحیح حسن موسق اور ضعیف اور مستند متصل مرفوع موقف وغیرہ ایسی استلاحیں خبر واحد شیخ طبقہ اس طرح کی استلاحوں سے ہم آشنا ہوئے اب آج جو ہے ہم کچھ نئی استلاحیں لے کر کیا ہیں کچھ نئی استلاحیں پڑھنے کے فوراں بعد ہم اپنے کلاس کو اور اپنے درس کو شروع کر دیں گے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آنے والے دو جلسوں میں انشاءاللہ کافی کے چیپٹر کو کافی کے باپ کو بند کر دیا جائے اور پھر ہم جو ہے داخل ہو جائیں گے شیخ صدق علیہ الرحمہ کی کتاب مَلَّا يَحَذَّرُهُ الْفَقِحِمِي مَن جو تابعین میں سے کسی ایک نے نقل کیا ہو اور حدیث کو اس نے معصوم سے منصوب نہ کیا ہو بلکہ اسے اپنے کلام کی طرف ہی منصوب کیا ہو تو فرق مقتوع اور موقف میں یہ ہے کہ موقف اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جسے صحابی نے نقل کیا ہو معصوم کی طرف منصوب نہ کرے وہاں پہ بھی معصوم کی طرف منصوب نہ کرے اور یہاں مقتوع میں بھی معصوم کی طرف وہ منصوب نہیں کر رہا ہے فرق یہ ہے کہ موقوف میں جو روایت نقل ہو رہی ہے اس کا راوی جو ہے صحابی ہوتا ہے اور مقتوع میں تابع ہوتا ہے تابع کہتے ہیں جس نے صحابین میں سے اصحاب میں سے کسی کا زمانہ در کیا ہو مثال کیا ہے مقتوع کی جیسے کہ عدت من اصحابین عن سحل ابن زیاد ان ریان ابن سلت سلت ان یونس قالا تو یہ جو ہے سند یہ مقتوع ہے کیونکہ یہاں پہ یونس سے روایت نقل ہو رہی ہے اور یونس کے بعد کسی معصوم کا نام نہیں آیا ہے دوسری اسطلاح ہے مظمر مظمر اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جہاں انتہائی سند میں امام کا نام ذکر کرنے کے بجائے معصوم کا نام ذکر کرنے کے بجائے ضمیر غائب کا وہاں پہ ذکر ہو جیسا کہ اس کا نامونہ یہ روایت ہے یہ جو عیس بن قاسم روایت نقل کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سألتو میں نے اس سے سوال کیا میں نے ان سے سوال کیا کس سے سوال کیا اس ضمیر کا مرجع یہاں پہ ذکر نہیں کیا ہے راوی نے اس روایت کا ایڈرس ہے وسائل اشیاء جندگ صفحہ 156 تو جو راوی نے یہاں پہ معصوم کا نام نہیں ذکر کیا ایسی روایات کو کہیں گے مظمر یا مظمر روایت کو کہیں گے مظمر اور روایت کو پوشید رکھنے والی حدیث کو کہیں گے مظمر تو سامین اور ناظرین یہاں پہ جو ہے راوی جو ضمیر سے کانیوز کر رہا ہے اور نام نہیں لے رہا ہے اس کے وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ امام کی جان پر خطرہ محسوس کرتا ہو جس کے وجہ سے اس نے ضمیر کا استعمال کیا تاکہ کوئی نہ سمجھ پائے کہ کس معصوم سے یہ روایت منقول ہوئی ہے اس کے بعد کی اسطلاح ہے مشہور مشہور اس روایت کو کہتے ہیں کہ جو علماء حدیث کے نزدیک مشہور ہو یا یہ کہ یہ شہرت والی بات جو ہے ہر علم اور ہر رشتے میں جو ہے سیٹ ہو سکتی ہے وہاں پہ ہم جو ہے اس علم کے سائے میں تنازل میں اس بات کو اور اس سے اسطلاح کو یعنید کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک حدیث ہے بحار الانوار میں جل ہفتہ دونوں سینٹی نائن اور صفحہ تین سو تین تھری زیرو تھری وہاں پہ ایک حدیث نقل ہوئی ہے اس صلات و میعراج المومن یہ اصلاح حدیث ہے ہی نہیں کیونکہ ہمارے حدیث صرف اسے کہتے ہیں جو کسی معصوم سے نقل ہو اور یہ حدیث کسی بھی معصوم سے نقل نہیں ہوئی ہے اس لئے اس کو روایت کہیں گے حدیث نہیں کہیں گے اور یہ مشہور میں سے ہے یعنی کہ علماء حدیث درمیان مشہور ہے یہ تو اس کو مشہور کا نام دیا جائے گا حدیث کا نام نہیں دیا جائے گا شاد اور نادر شاد کہہ لیجئے یا نادر کہہ لیجئے ایک اور اسطلعہ ہر اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کی صرف اور صرف ایک سند ہو اور اس کے سبھی کے سبھی راوی جو ہے سقہ اور قابل اعتماد ہوں لیکن وہ کسی ایک مشہور حدیث سے مخالفت کرے ٹکرائے یعنی کہ ہر وہ خبر واحد کہ جس کے راوی موسق اور موتمد ہوں اور جو کسی مشہور حدیث سے ٹکرائے اس کو کہیں گے شاد اور نادر اس کے برخلاف منکر یا مردود اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کی ایک سند ہو اور مشہور سے مخالفت بھی کرے لیکن اس کے راوی جو ہے غیر سقہ اور غیر موتمد ہوں یعنی کہ قابل بھروسہ مند نہ ہوں بھروسہ مند ہستیاں نہ ہوں تو ایسی حدیث کو منکر اور مردود کہیں گے اس کے بعد کی اسطلحہ ہے مستفیض مستفیض خبر واحد کی ہی ایک قسم ہے لیکن خبر واحد اس خبر واحد کو مستفیض کہیں گے کہ جو چار یا چار سے زیادہ راوی ذکر کریں جس حدیث کو لیکن بعض کے مطابق اگر ہر طبقے میں تین افراد بھی اگر روایت کو ذکر کرتے ہیں تو اس کو بھی خبر مستفیض کہا جائے گا خبر واحد میں مستفیض کا میار سب سے بلند ہے اس کے بعد ایک اور اسطلحہ ہے معلق معلق پہلے بھی گزشتہ جلسوں میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ ہر اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کی سند اپنے اوپر والی حدیث کی سند پر معلق ہو مثلا اوپر کی حدیث میں راوی نے جو ہے ایک نام ذکر کیا تین ناموں کے بعد یعنی کہ شروع میں تین یا دو نام ذکر کیا اس کے بعد ایک نام ذکر کیا تو جو تیسرے نمبر پر نام آ رہا ہے وہی نام اٹھا کر کے راوی نے کیا کیا دوسری حدیث جب وہ حدیث ختم ہو جائے گی پھر اس کے بعد دوسری حدیث شروع کرے گا جب دوسری حدیث شروع کرے گا تو اس تیسری نام کو سب سے پہلے لکھ دے تو اسے کہتے ہیں معلق تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو تیسرا نام یہاں پہ آیا ہے گرج یہاں پہ شروع میں پہلے مرتبہ میں آیا ہے لیکن اس کے پہلے دو نام آ رہے ہیں اس کو میں نے جو پہلے کے جلسوں میں مفصل ذکر کیا تھا معلق کے بعد آتا ہے معذل معذل اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے سند کے بیچ میں ایک راوی سے زیادہ راوی حضف ہو جائیں اس کے بعد مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں کہ یا تو اصلحاً اس کے سند ہی نہ ہو کچھ روایتیں ہمارے پاس ایسی ہیں جس کی اصلحاً سند ہی نہیں ہے اس کو مرسل کہیں گے یا ایک نہیں سند ہو لیکن اس سند کے اکثر راوی حضف ہو ڈیلیٹ ہو تو اس کو بھی مرسل کہا جائے گا اور آخری اسطلاح آج کے جلسے یہ معذل یا مجعول معذل یا مجعول اس حدیث کو کہتے ہیں کہ اصلاً معصوم نے اس حدیث کو ارشاد ہی نہ فرمایا ہو اور راوی نے جو ہے اپنی طرف سے گھڑ دیا ہو اور گھڑ کے معصوم سے منصوب کر دے جیسا کہ ابو بکر نے جب حضرت زیرہ صلی اللہ علیہ کے مقابلے میں جب حضرت زیرہ صلی اللہ علیہ نے اپنے میراست کا ادعا کیا تو اس کے مقابلے میں ابو بکر نے کہا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرشاد فرمایا نحنو معاشر الانبیاء اللہ نوریثو ما ترکناہو صدقہ اس حدیث کا ایڈرس ہے صحی مسلم جلدو صفحہ سیونٹی ٹو صفحہ بہتر کہ ہم انبیاء کا گروہ جو ہے وارث نہیں بناتے ہیں جو ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ صدقہ ہے تو ایسرہ کی حدیث کو جو ہے موضوع اور مجعول کہا جاتا ہے تو ناظرین اور سامین آج کی اسطلاحات کے کاروان کو ہم یہی پہ روکتے ہیں انشاءاللہ آنے والے جلسے میں ہم اس کاروان کو پھر آگے بڑھائیں گے اب ہم آتے ہیں اپنے درس کی طرف اختصار در اسامین روایات مرہوم کلینی نے روایات میں جو سند پیش کیے اس سند میں کہیں کہیں بہت کم ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ نام کو آپ نے شوٹ کیا ہو اصل میں جو ہے طریقہ سند میں نام پیش کرنے کا وہ ہے ہر ایک راوی کے نام کے ساتھ اس کے والد کا نام بھی ذکر کیا جائے مثلا فلان ابن فلان فلان ابن فلان لیکن بہت کم ایسا کافی میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ مرہوم نے اختصار کے تحت جو ہے والد کا نام جو ہے حصف کر دیا ہے اور صرف اور صرف راوی کا نام ذکر کیا ہے جیسے کہ محمد علی ان محمد ان یونس انابان ان سلیمان بن حارون تو اب ہمیں پتا کیسے چلے گا چونکہ زمانہ گزرا دھیرے دھیرے اور اب ہم جو ہے شیخ کولینی کی صدیوں بعد کا ہمارا زمانہ ہے ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ علی سے مراد کون ہے محمد سے مراد کون ہے یونس اور ابان سے مراد کون ہے بہرکیف ایک بہت سخت مرحالہ تھا لیکن متاخرین علماء متاخرین نے یعنی کہ سید ابن تاوس کے بعد کے علماء نے ایسی سند میں جو ہے بررسی جھانبین کی اور سند میں جو ہے غورت فکر کیا علم رجال اور انہیں احادیث میں جو ہے تتبو کیا اور پھر انہوں نے ڈیفائن کر دیا کہ مثلاً علی سے مراد کون ہے محمد سے مراد کون ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ علی سے مراد علی بن ابراہیم ہے محمد بن عیسیٰ مراد ہیں یونس سے مراد یونس بن عبد الرحمن اور ابان سے مراد ابان بن عثمان ہے تو بہت حد تک جو ہے محدثین متاخرین اس مشیل کو دور کرنے میں کامیاب ہو گئے لیکن ابھی بھی صدرصد یہ مشکلیں ختم نہیں ہوئی ہیں ابھی بھی بہت سارے نام ایسے ہیں کہ جو مجہول ہیں یا یہ کہ نام ایسا ہے کہ جو مشترک ہے یعنی کہ مشترک ہے موثق اور ضعیف دونوں میں یا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ مشترک ہو موثق میں یعنی کہ دو چار موثق ہوں دو چار و راوی کا نام جو ہے علی ہو دو چار ضعیف ہوں ان سب کا نام جو ہے محمد ہو تو ایسے جو مشترک نام ہیں اس میں ابھی بھی جو ہے رجالیون اور محدثین کے لیے یہ ایک مارکہ بنا ہوا ہے کہ ان کو حل کیا جائے مثال کے دور پر احمد بن محمد ابن سینان حمد ابن فضل محمد بن قیس محمد بن ہیہیا محمد بن اسماعیل یہ سارے کے سارا نام ایسے ہیں کہ جو مشترک ہیں دوسرے ناموں میں اب ہم ایک اور خصوصے طرف آگے بڑھتے ہیں مرحوم کولینی نے ایک جو ہے جمعی عبارت یوز کیا ہے جیسا کہ عدت من اصحابینہ یعنی ہمارے اصحاب میں سے ایک گروہ ہمارے اصحابید میں سے ایک گروہ اب جہاں کہیں بے بھی مرحوم کولینی نے عدت من اصحابینہ کہا ہے کافی کی سنت کے آغاز میں تو اسے مراد کیا ہے کیا عدت من اصحابینہ کہنے سے سنت جو ہے مرسل ہو جائے گی سوال اب ہم اس کا جواب تلاش کرتے ہیں مرحوم کولینی نے جہاں کہیں بے بھی عدت من اصحابینہ کہا ہے وہ جو ہے اختصار کے تحت کہا ہے تاکہ ایک طولانی نہ ہو اس لئے عدت من اصحابینہ کہا ہے اور اس عدت من اصحابینہ کی دو قسمیں ہیں عدت معلوم اور عدت مجحول عدت معلوم تین راوی ہیں سب سے پہلے اگر عدت من اصحابینہ کے بعد احمد بن محمد بن عیسیٰ اشعاری کا نام آئے جو کہ صاحب انوادر ہیں ہم نے پہلے پڑھا اگر ان کا نام آئے تو یہ عدت من اصحابینہ سے ہیں یا یہ کہ عدت من اصحابینہ کے بعد سے کہیں بھی اصول کافی میں اگر احمد بن محمد بن خالد برقی صاحب محاسن کا نام آئے تو یہ بھی عدت معلوم ہے یا یہ کہ عدت من اصحابینہ ان سحل ابن زیاد سحل ابن زیاد کا نام آئے تو یہ بھی عدت معلوم ہے تو ہمیں تین نامیات رکھنا ہے اگر احمد بن محمد بن عیسیٰ یا احمد بن محمد بن خالد برقی اگر یہ تین نام آتے ہیں تو حدیث عددہ معلوم میں سے ہے اور حدیث مرسل نہیں ہوگی اور اگر عددہ معلوم میں سے نہیں ہے تو حدیث مرسل میں سے ہو جائے گی اور ضائف میں سے ہو جائے گی اب سب سے پہلے پہلی والی جو قسم تھی احمد بن محمد بن عیسیٰ سے اگر عددتن من اصحابینہ کے بعد احمد بن محمد بن عیسیٰ کا نام آئے تو عددتن من اصحابینہ سے جو مراد ہیں وہ پانچ افراد ہیں کون کون ہیں محمد بن یہیہ، علی بن موسیٰ کمیدانی اور دعوت بن کورا، احمد بن عدرس اور علی بن ابراہیم حاشم دوسرے مرحلے میں اگر عدتن من اصحابینہ کے بعد احمد بن محمد بن خالد برخی کا نام آئے تو یہ بھی پانچ گروہ ہیں پانچ لوگ ہیں علی بن ابراہیم، علی بن محمد بن عبداللہ اور ابن عزینہ اور احمد بن عبداللہ بن عمیہ اور علی بن حزین اور جہاں کہیں بھی سحل بن زیاد کا نام ہے عدتن من اصحابینہ کے بعد چار افراد مراد ہیں علی بن محمد بن علان محمد بن عبداللہ محمد بن حسن اور محمد بن عقیل القلینی آپ جو ہے رجوع کر سکتے ہیں خلاصت الاخوال الفائدت السالسہ اب عدت مجھول کون ہے عدت مجھول اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ عدتن من اصحابینہ کے بعد سے ان تین ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام نہ آئے مثال کے طور پر جو ہے عدتن من اصحابینہ ان ابراہیم بن ساق احمر یا کہ عدتن من اصحابینہ ان ساد بن عبداللہ یہ پورے کافی میں دو مرتبہ ایسی روایت آئی ہے یہ جو ہے چھے عدوں کو شامل کرتی ہے اور ٹوٹل آٹھ روایت ہے کہ جو مجھول ہے عدیں مجھول ہے اس طرح کی روایت جو ہے جہاں پہ عدہ مجھول ہے وہ سنت کے ارسال کا سبب بنتی ہے اسی طریقے سے جہاں کہیں بھی مرہوم کولینی نے بعض اصحابینہ کہا ہے وہ بھی سنت کے مرسل ہونے کا سبب بنتی ہے جہاں کہیں بھی بعض اصحابینہ کہا بعض اصحابینہ اور عدتن من اصحابینہ میں سے فرق یہ ہے کہ عدتن من اصحابینہ ایک گروہ کو کہا جاتا ہے بعض اصحابینہ ایک فرق کو کہا جاتا ہے انانہ اب ہم بڑھتے ہیں آگے انانہ کی طرف انانہ کہہ لیجئے یا موانان کہہ لیجئے مرہوم کولینی نے سنت میں اختصار کے تحت جو ہے انان کے ذریعے سے سنت کے حلقوں کو جوڑا ہے سنت کے سلسلوں کو انان کے ذریعے سے جوڑا ہے مثلا ان فلان ان فلان ان فلان یہ اختصار کے وجہ سے دوسرا جو ہے انانہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ انانہ سے جو ہے وجہ تحمل حدیث سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ راوی نے حدیث کو کس طریقے سے تحمل کیا یعنی کہ جب حدیث کو لے رہا تھا تو لینے کا طریقہ کیا تھا سن کر کے حدیث کو لیا یا پڑھ کر کے حدیث کو لیا یا کسی اجازت کے ذریعے سے حدیث کو لیا اجازہ کے ذریعے سے تو یہ مشکل ہے انان میں لیکن اس مشکل کو ہم دور کر سکتے ہیں کیسے چونکہ خودِ مرحومِ کلائنی جو ہے موثق ہیں اور مطبر ہیں تمام محدثین شیعہ کے نظر کے مطابق آپ جو ہے موثق اور مطبر ہیں اس وجہ سے انان جو ہے سند میں خلل کو ایجاد نہیں کرتی ہے بعض سند میں جو ہے ہم نے ارسال کو مشاہدہ کیا مثال کی طور پر قط یا تعلیق سند میں تعلیق یا ارسال یہ جو قط تعلیق اور ارسال ہے یہ مبہم الفاظ کے ذریعے سے ہو جیسے عمم رواہو تو سند مرسل ہو جائے گی یا عمم حدثہو جہاں پہ ہی کہیں بھی اگر مرحومِ کلائنی عمم حدثہو کہیں یعنی وہ حدث مرسل ہو جائے گی عمم اخبرہو ان رجولن ان بعض اصحابہی رفعہو عن مرسلن عن تو اس طرح کی اسطلاحیں جہاں کہیں بھی مرحومِ کلائنی نے یوس کی ہیں وہ سند کو مرسل کر دیتی ہیں یا یہ کہ ان بعض اصحابہی ان ابی بصیر تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا مرحومِ کلائنی کو پتا نہیں تھا کہ جو ہے یہ سب سند مرسل ہے اور حدث جو ہے ضعیف ہو جائے گی تو اس کو بیان نہ کیا جائے اہم سوال ہے کیا مرحومِ کلائنی نے جانبوش کر کے جو ہے ضعیف روایتوں کو پیش کر دیا ہے تو سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کو یہاں پہ ایک شبہ یہ بہت بڑا شبہ ہے اس شبہ کو دور کر دوں کہ ناظرین متقدمین اور متاخرین میں صحیح اور حسن کا میار جو ہے بدل چکا ہے چونکہ متقدمین جو ہے صرف اور صرف دو اسطلح جانتے تھے یا حدیث صحیح ہوتی تھی یا ضعیف ہوتی تھی یا صحیح یا غیر صحیح غیر صحیح یعنی ضعیف لیکن متاخرین میں آ کر کے حدیث کی چار قسمیں بیان کی گئی ہیں صحیح صحیح حسن موثق ضعیف اور کسی کسی نے ایک اور بڑھا دیا ہے قوی تو یہ جو اسطلحہیں ہیں یہ بات کی اسطلحہیں ہیں اس وقت یا تو حدیث صحیح ہوتی تھی یا ضعیف ہوتی تھی صحیح وہ جو اگر موثق بھی خبر آئیتی تھی تو اس کو وہ صحیح کہتے تھے یا مرسل بھی رہتی تھی تو اس کو وہ صحیح کہتے تھے لیکن یہاں پہ ایک ایک جواب یہ ہو گیا دوسرا جواب دوسرا جواب یہ ہے کہ مرحوم کلائنی کو پتا تھا کہ یہ حدیثیں معصوم سے سادیر ہوئیں صدرصت ان کو یقین تھا کہ معصوم سے سادیر ہوئیں ہیں اب یہاں پہ دو سیچویشن تھی مرحوم کلائنی کے سامنے کبھی کبھی ہوتا تھا ایسا کہ مرحوم کلائنی کو جو ہے نام پتا ہوتا تھا یعنی کہ مثلا کہیں پہ انہوں نے کہا امن حدثہو امن اخبارہو تو کہیں کہیں مرحوم کلائنی کو نام پتا ہوتا تھا تو وہاں وہ لکھ دیتے تھے ازنہو فلانن یعنی کہ میں مرحوم کلائنی کا گمان گمان رہا ہے یہ من سے مراد جو ہے ازنہو فلانن میں گمان کرتا ہوں کہ فلان شخص اس سے مراد ہے لیکن کہیں کہیں مرحوم کلائنی کو گمان بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس حدیث سے مراد مثلا امن اخبارہو سے مراد کون ہے امن حدثہو سے مراد کون ہے ان راجولین سے مراد کون ہے پتا نہیں ہوتا تھا تو مرحوم کلائنی کی آمانتداری کی یہ محبولتی تصویر ہے کہ آپ نے جو ہے بی آئینے جس طریقے سے حدیث کو اپنے اساتیت سے لیا تھا من نوان اسی طرح سے آپ نے رہوا اپنی کتاب میں نقل کر دیا ہے اس میں چھڑ چھڑ نہیں کی تو ممکن ہے کہ امید مجھے ایسی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے من سے شبہ دور ہو گیا ہو اب ہم آگے بڑھتے ہیں مرحوم کلائنی کے نام کی طرف انشاءاللہ ہم اس کو آنے والے جلسے میں دیکھتے ہیں کہ مرحوم کلائنی کا نام جو سند میں آیا ہے کس طرح سے آیا ہے اور کیوں آیا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين